تاثیر کسطوری سپم پرو کو مردانہ پانچپن سے نجات پائیں اور سپم کو پلدرتی طریقے سے بڑھائیں اس کے علاوہ اپنی کم ہوتی یا کھوئی ہوئی توانائی کو دوبارہ بہار کریں اور ازواجی زندگی کا ملت فاصل کریں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں اب تب کیریت سے اندریز آج میں مردانہ پانچپن کے بارے بھی بات کروں گی جس کے وجہ سے بہت سے گھروں کی گوشیں دوری ہیں تو سب سے پہلے یہ بتاتی ہوں کہ مردانہ پانچپن کیا ہے جب نیا بیوی ایک سال تک دلو سے فوکس اجید ادا کرنے کے باوجود اولاد پیدا نہ کرسکے تو اسی مردانہ پانچپن کا جانتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ غلط ثبوت پائے جانتا ہے کہ مردانہ پانچپن صرف عورتوں کا مرس ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے مردانہ پانچپن مردوں اور عورتوں دونوں میں پائے جاتا ہے But most important thing اس علاج پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے مردانہ پانچپن دو ٹائپ کا ہوتا ہے primary infertility secondary infertility primary infertility میں وہ شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جو ابھی تک اولاد اسی نے منصر محلوم ہے secondary infertility اس قسم میں وہ شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جن کے ہاں ایک اولاد ہے لیکن وہ مزید اولاد پیدا نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ پانچپن کی سب سے بڑی وجہ انسانی سپرم کی خرابی ہے جو عورت اور مرد کے ملنے کے بعد اولاد پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں سپرم کی تین قسم کی بیماریاں ہیں oligosپرمیاں نیکروسپرمیاں ایزلسپرمیاں first oligosپرمیاں مردانہ پانچپن کی ایک وجہ مادہ اے تولید میں سپرم کی تداد پر کام ہونا ہے مادہ اے تولید میں سپرم کی مناسب تداد دو سو میلین سے چھے سو میلین ہوتی ہیں کچھ آسمنین ایکٹیف سپرم ہو یا چھ آسمنین ایکٹیف سے کام ہو تو وہ اولاد پیدا نہیں کہہ سکتا رضیم اگر سپرم کی مناسب تداد ایک سو بیس میننٹ سے کم ہے تو اولی کو سپرمیاں پیلائے گا جس کی کمی کی کئی حیاتی محولیاتی وجہات ہو سکتی ہیں مثلاً کسرتے مباشر وادہ اے تولید کا کم پیدا ہونا ان ٹیوبز میں نوکس ہونا جو سپرم کو خوسیوں سے عزیت ناصر کی طرف لے کر جاتی ہیں بزمارہ کی اداعات مثلاً سنڈرڈ نوشی الکوہل کا استعمال گرم پانی کے طرف میں دیر تک نہ آتے رہنا رضیم ایک مینٹ میں پجاسا سپرم پیدا ہوتے ہیں ایک دین میں بہتر مینن اور یہ سپرم 84 ڈیز میں مچ ہو مادہ اے تولید میں سپرم کی بلکل غیرم ہو جکی اس بیماری میں سپرم بلکل پیدا ہی نہیں ہوتے مادہ اے تولید میں سپرم بلکل پیدا نہ ہونے سب سے بڑا سپرم اے تولید میں سپرم بلکل پیدا نہ ہونے اور ہرمون لیول نہیں نارمل تو انتہا سب سے درمیان نالیاں بند ہونے کو آپسیوں کی ضرم یہ مرز ہوسیوں سے مادہ اے تولید پر نکلنے وہیں نالیاں پر چھوٹ لگنے یا انمنہ نخش پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے نہاں آپسٹرکٹی وززہ میاں اس بیماری میں مادہ اے تولید میں سپرم کا پیدا نہ ہونا ہوسیوں کی وجہ سے ہوتا جس کی وجہ ہوسیوں میں نخش ہونا اس کے علاوہ ہوسیوں میں بدائجی نخش ہونا ہرمون لیول نامل نہ ہونا اسیوں کا انفیکشن اور تیز بخار بھی اس کی وجہ بنتا ہے تھرڈ نیکرو سپمیاں یہ بانچپن کی ایک ایسی قسم ہے جس میں مادہ تلید میں سپم موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے اور مردہ ہونے کے باعث تو اس قابل نہیں رہتے کہ حمل قرار پانے کا باعث بن سکے اگر مادہ تلید میں سپم چالیس فیصد تک مردہ حالت میں ہے تو یہ بیماری نیکرو سپمیاں کے لائے گی نیکرو سپمیاں کے بھی کئی وجہات ہیں ایٹی باڈی اور ایٹی سپم کا موجود ہونا کیونکہ ان کی موجودلی میں سپم زندہ نہیں رہتے یہ ایٹی باڈی اور ایٹی سپم سپم کو ہلاب کر کے باعث بن کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ مزید تیسٹیکلز کی بیماریوں کے بارے میں بتاتے ہوں سپم چونکہ تیسٹیکلز میں پیدا ہوتے ہیں سپم کی خرابیوں کے سنسلے میں تیسٹیکلز کو بہت ایمیت حاصل ہے خسیوں کی بیماریوں کی دور اقسام ہیں ایک ہائیڈرو سیل ہے اور گوسری ویریکو سیل ہائیڈرو سیل اس بیمارے میں گوسیوں کے پرگوش بڑھ جاتا ہے سیکنڈ وی الیکو سیل خسیوں کی اس بیمارے میں گوسیوں کے ساتھ نالیاں بھی پھول جاتی ہیں چونکہ سپم گوسی میں پیدا ہوتے ہیں تو ہائیڈرو سیل اور ویریکو سیل کی بیماریاں بھی آنیاں بھی spoم پرڈیوس کرنے میں خائل ہوتی ہیں جو کہ مردانہ بانچکن کا باعث بن کرتا ہے نظرین تاثیر دوخانہ ریجسٹر اینڈ تاثیر فارمار پرائیوٹ لیمیٹڈ کے ماہرین نے سالہ سال کی ریسرچ کے بعد ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے حکیم وڈرکتائی میں متاثیر کی زیر سرپرستی مختلف مرکبات پر جڑی بوٹیوں کی آمیزش سے ایک ایسا نصفہ تقلیل دیا ہے جس کا نام تاثیر کسٹوری سپرمورو کورس ہے یہ دعا شوہر ریسرچ نے دیسی جڑی بوٹیوں کی آمیزش کے ساتھ تیبے اسلامی کے یاسوروں کے این مطابق سائنٹ فکر پر تاثیر لی بارٹریز میں جدید آرٹومیٹک مشینری کی مدد سے تیار کی ہے جس کے سماع سے ہر طرح کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے تاثیر کسٹوری سپرم گروو کورس مادہ اے طلیت کو بڑھا کر سپرم کو بلاد کے قابل بناتا ہے تاثیر کسٹوری سپرم گروو کورس میں شامل قیمتی اور دیسی مرکبات نہ صرف مادہ اے طلیت کو بڑھانے بلکہ اسے گاڑا کرنے میں بھی موثر ہیں اس کے استعمال سے ملیگوسفرمیاں، ایزوسفرمیاں، نیکروسفرمیاں جیسی بیماریوں سے مکمل طور پر نیجات ملے جاتی ہیں اور یہ مردوں کے جرسوما حیات میں ہونے والے تبدیلیوں کے افضائشی ہارمون اے جی ایج کے سپرم بھی سندہ میں اضافہ کرتا ہے جو لا دفرات کے سپرم کم ہوں تو ان کے مالے طلیت میں سپرم کو نارمل حالت میں لاتا ہے تاثیر کسٹوری سپرم گروو کورس کیرم منی کی کمزوری اور اس کے قدرتی تناسب کو دلوست کر کے اس کے قام کو ٹھی کرتا ہے تاثیر کسٹوری سپرم گروو کورس اور خوشیوں کے تمام مسائل ہائیڈروسیل اور ویڈروسیل کو مکمل طور پر رفع کرتا ہے اور دوبارہ ہونے سے روپتا ہے یہ کورس پرم کی اصائل کو مختلف بنیادوں پر بہال کرتا ہے ناظرین جہاں یہ کورس مانچ پان اور اس کی تمام جملہ اقرابیوں کو دلوست کرتا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافی مرضیوں بھی پائی جاتی ہیں تاثیر کسٹوری سپرم گروو کورس کے استعمال سے اب آپ اپنے بیمار کمزور اور سوس جسم کو جوان صحت مند اور دلوست بنائیں اور بھرپور مردانہ کو اتحاصل کریں اس کورس کے استعمال سے عزب کی نشہ نمہ کے ساتھ ساتھ اس میں سکتے بھی آتی جو کہ حقوق زوجت ادا کرنے کے لیے نہائی ضروری ہے اس میں شامل قیمتی افضاء حضور خاص کی رگ رگ میں جذب ہو کر ہون کے دورانے کو بڑھائیں اوری انتشار پیدا کر کے لذب کو مزید بڑھانے کے لیے مفید و موثر ہیں تاثیر کسٹوری سپرم گروو کورس آپ کی طاقت و قوت کو کئی گناہ بڑھا کر آپ کو بار بار ازواجی قیل پر کارنے کریں ازواجی زندی کی صدا بہار خوشیں سمیٹھنے کے لیے یہ کورس ایک نایاب حدودتی طعبہ ہے تاثیر کسٹوری سپرم گروو کورس مردانہ قوت کو بے حد بہتر بناتا ہے بے بنا طاقت اور انساء پیدا کر کے لمحاتے روسی کو کورس رول بنائے اسحابی اور جسمائی طاقت بہار کر کے قوت کو مسکل بڑھائیں نظرین تاثیر کسٹوری سپرم گروو کورس کورس کا شمار تاثیر دواخانہ کے پوچھ درپوچھ صدیج نسخہ جات میں ہوتا ہے اس لئے یہ صرف تاثیر دواخانہ پر ہی دستیاب ہے اب آپ تاثیر دواخانہ کی مین برانچ رول پنڈی سے طلب کر سکتے ہیں مرد حضرات کو بتاتے جانوں کہ جائے وہ پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں آپ مزریا آرڈر تاثیر کسٹوری سپرم گروو کورس مبوا سکتے ہیں اس کورس کے متعلق یا مردانہ بانچ پنڈ کے متعلق مزید ملومات اور رہنمائی کے لئے سکرین پر دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ بزرگ کریں اکلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آزار ہوں گی تب تک کے لئے آپ تک کیا رکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے